بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ مدنی صورت ہے دو سو آیات اور بیس رکوپ مشتمل جناب سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد اگرامی کہ جو شخص سورہ آل عمران کی تلاوت کرتا ہے تو پروردگار اس کو اس وقت کہ جب یہ پول سرات سے گزر رہا ہوگا جہنم سے اور اس کے تمام آفتوں سے پروردگار اس کو اپنی امان عطا فرمائے گا اس سورہ آل عمران کی تلاوت کے صدقے میں جناب سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد اگرامی ہے کہ جو شخص سورہ آل عمران کی تلاوت کرتا ہے پروردگار اس کے ہر حرف کے بدلے میں اس کو جہنم کی تپش سے محفوظ رکھتا ہے مولا امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد اگرامی ہے کہ جو شخص اپنی زندگی میں سورہ آل عمران کی تلاوت کرتا رہا ہو پروردگار محشر کے میدان میں کہ جب کسی کو کوئی سایہ میسر نہیں ہوگا انتہائی گرمی ہوگی اور سخت گیر موسم ہوگا اس مزمانے میں اس موقع پر اس میدان میں یہ سورہ آل عمران اس بندے کو جو اس کی دنیا میں تلاوت کرتا رہا ہے اس کے سر پر بادل کی طرح سایہ کیے رکھے گی جناب سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد اگرامی ہے کہ جو شخص روز جمعہ اس سورہ کی تلاوت کرتا ہے تو پروردگار اور ملائکہ غروبِ آفتاب تک اس تلاوت کرنے والے پر درود و سلام بھیجتے رہتے ہیں اس کے علاوہ جو شخص اپنے دشمنوں کے شر سے بچنا چاہتا ہے اپنے دشمنوں سے اپنی حفاظت چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ سورہ آلِ عمران کی تلاوت کرے جو شخص اپنے رزق میں تنگی دیکھتا ہے اور چاہتا ہے کہ پروردگار اس کا رزق وسیع کرے تو اس کو چاہیے کہ سورہ آلِ عمران کی تلاوت کرے بے اولاد اگر کوئی سورہ آلِ عمران کی تلاوت کرتا ہے تو پروردگار اس کو صاحبِ اولاد فرما دیتا ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشادِ گرامی کہ جو عورت حاملہ نہ ہوتی ہو وہ خدا کی قدرت کو اس سورہ کے برکت کو مدن نظر رکھتے ہوئے اس کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے اس کے ترجمے پر غور کرتے ہوئے اس کی تلاوت اس نیت سے کرے کہ پروردگار مجھے صاحبِ اولاد کرے تو جو یہ تلاوت خاتون کرے گی تو پروردگار اس کو صاحبِ اولاد کر دے گا اس عورت کو چاہیے کہ اس کی تلاوت بھی کرے اس کو لکھ کر اپنے ساتھ بھی رکھے تو یقیناً پروردگار کی ذات اس سورہ کے صدقے میں اس کو صاحبِ اولاد کرے گی اگر کوئی مریض ہے اس کے لیے سورہ آلِ عمران کی تلاوت کی جائے اس پر دم کی جائے اس کو پانی پڑھ کے پلا دیا جائے تو یقیناً پروردگار اس کو اس صورت کے عزت اور عظمت کے صدقے میں شفا عطا فرمائے گا کہ پروردگار ہم کو قرآنِ کریم پڑھنے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنی زندگی میں قرآنِ کریم کو لازمی جز بنانے کی پروردگار ہمیں توفیق عطا فرمائے وما علینا اللہ البلاغ المبین